اسلام علیکم آپ دیکھنا ہے سبائی شچنگ یہ دیکھنا ہم بہت ہی پیارا سا فیبریک لے کر آئی ہوں شیفون کا فیبریک ہے اور یہ سائیڈ سے میں نے اس کے کٹ کر لیا ہے یہ بورڈر تھا اس کے اوپر اور یہ سائیڈ سے میں نے کٹ کر لیا ہے اور ہمیں سرارہ ریب سرارہ تیار کرنا ہے یہ دیکھنا میں نے اندر یہ آسن کٹنگ کیا ہے اور اندر کا فیبریک میں نے لگا لیا ہے آسن میں اس طرح سے اور دونوں کا ایک ساتھ آسن کو ہم ایک ساتھ جائنٹ کر لیں گے کیونکہ یہ سرارہ جو ہے یہ بیلٹ س سرارہ ہے یہ بیلٹ کا سرارہ بنائیں گے اور ہم اسے ریڈی کریں گے جو اوپر کا فیبریک ہے اور اندر کا فیبریک ہے دونوں کے ایک ساتھ جائنٹ کریں گے اور سلائے لگا لیں گے جس سے کہ ہمیں بیلٹ لگانے میں بہت آسانی ہو جائے یہ دیکھنا یہ ریب سرارہ ہے بہت ہی پیارا سرارہ ہے اس طرح کا سرارہ آپ نے شاید پہلی بار نہیں دیکھا ہوگا سرارہ بھی ہے اس کی ساتھ میں ہم نے جھلر بھی لگائیں گے اور دیکھنا بھوتی پیارا سرارہ بنا کر ریڈی کریں گے اور یہ دیکھنا اوپر سے ہم نے سل لیا ہے اس طرح سے اور ہم نے اندر کی اور اس طرح سے یہ فیبریک لگا لیا ہے اندر کی اور ہم نے جو فیبریک لگایا وہ سیدھا ہی لگایا ہے ریب نہیں لگایا اوپر کا ہمارا ریب کا ہے اور یہ بیلٹ ہم ریڈی کریں گے اور فیبرک کی ساتھ میں اسے ایک دونوں کو دونوں کے ایک ساتھ جائنٹ کریں گے اور پھر ہم سرارے کی ساتھ یہاں پر اسے سل دیں گے دیکھنا کتنا خوبصورت سرارہ بنا کر ریڈی کریں گے شاید اس طرح کا سرارہ آپ نے پہلی بار نہیں دیکھا ہوگا ریب سرارہ تو آپ نے دیکھا ہوگا پر ریب سرارے کی ساتھ میں جھالر جائنٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا لیکن یہ جھالر کی ساتھ جائنٹ سرارہ بنائیں گے یہ اتنا پیارا خوبصورت شرارہ لگے گا بلکل ایک دم نیا لک یہ دیکھنا ہم نے لاشٹی کی بھی لگا لی ہے اور سرارہ بھی ہم نے اوپر سے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم لگائیں گے جھالر جو اس میں سب سے خوبصورت لگنے والا ہے جس سے یہ بہت ہی خوبصورت اور نیا لک بن جائے گا یہ دیکھنا ایک بار اگر اس سرارے کو دیکھو گے اور بناو گے تو یہی فیشن نکل جائے گا لیکن اس طرح کا سرارہ پہلی بار دیکھو گے جس طرح سے میں بنا رہی ہوں ہم نے جو یہ بورڈر کٹنگ کیا تھا یہ ہمارا ویشٹ بھی نہیں ہوگا اور ہمارا یہ اس طرح سے اس میں ہم یہ جھالر لگا دیں گے تو بہت ہی اچھا لگے گا یہ بورڈر اچھا لگ رہا تھا جب اس کے فیبرک کی ساتھ میں یہ جائنٹ تھا لیکن یہ ہی پڑا پڑا پھرتا لیکن ہم نے سوچا کہ ہم اس کی اس طرح سے جھالر بنا لیں اور نیا لک بھی لگے گا اور اس شرارہ بھی بن کر ریڈی ہو جائے گا بہت ہی خوبصورتی آ جائے گی سہارے میں اس میں ہم زیادہ چون نہیں بھریں گے ہم تھوڑے تھوڑے گیپ پر چون بھریں کم سا کم دو انچ کا گیپ ہم دیں گے اس میں تب ہم چون بھریں گے ایک انچ کا بھی دے سکتے ہیں پر زیادہ گھنے کرنے سے تو اچھا نہیں لگتا کہ ہم نے ایک پہنچے میں ہم نے یہ چون بھر لیا ہوں اور ایک پہنچے ہم نے ریڈی کر لیا اسی طرح سے ہم دوسرا پہنچے بھی ریڈی کر لیں گے یہ دیکھنا ہم یہاں پہ اسی طرح سے یہ سلائے لگا دیں گے اس طرح سے اور دیکھنا کتنا خوبصورت سا شرارہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھنا کچھ اس طرح سے ہم نے اس میں جھالر جائنٹ کی ہے یہ دیکھنا کتنی پیاری لگ رہی ہے کتنی اچھی لگ رہی ہے پہننے کے بعد الگ ہی لگائے گا ہمارا پورا شرارہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھنا کچھ اس طرح سے ہے یہ دیکھنا کتنا پیارا لگ رہا ہے پلیج میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں اور چینل آئیکان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو بھی دیں یہ دیکھنا ہم نے بہت ہی خوبصورت سا شرارہ ہمارا بن کر ریڈی ہو چکا ہے ایک دم نیا لک ہے اور دیکھنا میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ اس طرح کا شرارہ آپ پہلی بار دیکھو گے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جس طرح سے میں نے اس میں جہلر جائنٹ کیا ہے دیکھنا کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ شرارہ اور میں نے پورا اچھے سے فلا کر دکھا دیا ہے یہ اس طرح کا شرارہ ہے پھلی جو میری ویڈیو پہ اسی طرح سے بنے رہے ہیں آپ کو ہر روج اسی طرح سے نئے نئے ریجین دیکھنے کو ملتے رہیں گے میں ہر روج نئے ریجین ڈاتی رہوں گے آج کے لئے اتنا ہی کافی ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ٹھیکی ٹھیک